محب وطن، تیانت دار، راست باز، باوکار لیڈر اور پاکستان کے پہلے وزریعظم نوابزادہ لیاقت علی خان جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے عیش و عشرت کی زندگی کو خیر بات کہا اور جدو جہدے پاکستان اور قیام پاکستان کے لیے دن مندھن کی بازی لگا دی نوابزادہ لیاقت علی خان یکم اکتوبر 1895 کو زلہ کرنال کے ایک چاگیر دار گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا اسم گرامی نواب رستم علی خان تھا والدہ محترمہ محمودہ بیگم کا تعلق سہارن پور سے تھا پہلی شادی ان کی چچا ذات جہانگیرہ بیگم سے ہوئی اس شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی لیاقت علی خان کی دوسری شادی رانہ بیگم سے ہوئی ان صرف دو صاحب زادے اکبر علی خان اور اشرف علی خان پیدا ہوئے جبکہ ایک بیٹا بلایت علی خان پہلی بیگم کے پتن سے تھے نئی دہلی میں پاکستانی سفارت خانہ لیاقت علی خان کا ذاتی گھر تھا جسے انیس سو سنتالیس میں پاکستان کے لیے وقف کر دیا گیا شہادت کے وقت ان کے اندرونی لباس میں بھٹی ہوئی بنیان اور پیروں میں جو جرابیں تھیں ان میں سوراخ تھے پاکستان بننے کے بعد انہوں نے ایک انچ زمین کا کلیم نہیں کیا سادگی اور گروت کی یہ انتہا تھی کہ پیوند لگی اچکن تین پتلونے اور تین کمیزیں تھی چینی کا کوٹا ختم ہو جانے کے بعد وہ اور ان کا خاندان پھیکی چائے بینے پر مجبور تھا ان کا کوئی ذاتی بین کا گاؤں نہیں تھا